تحجد کا روٹ ورڈ حاجیم دال تحجد کے مختلف معانی اگر ہم دیکھیں تو تحجد کا ایک مطلب رات کو سونا بھی آتا ہے اور رات کو جاگنا بھی آتا ہے دونوں مطلب آپ کو ملیں گے بعض کے نزدیک حجود رات کو سونے کو کہتے ہیں اور تحجد رات کے جاگنے کو کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک تحجد خواب کو ترک کرنے کی قیفیت کو بھی کہتے ہیں لیکن جہاں تک شرعی اصطلاع کا ماملہ ہے تو شرعی اصطلاع میں تحجد اس نفل نماز کو کہتے ہیں جو رات کے وقت نیند سے جاگ کر ادا کی جاتی ہے تو گویا کسی رات کی نفل عبادت کا تحجد کے پیمانے پر شرعی اصطلاع میں اترنے کے لیے سو کر جاگنا لازم ہے یہ ایک بہت ہی افسر عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب گناہوں کی بخشش جہنم سے نجات اور دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس رات کے حصے کی عبادت بہر کیف ہر حال میں ایک افضل عبادت ضرور ہے اور اگر کوئی جاگتے حالت میں بھی اس وقت میں عبادت کرے گا تو ایک بہت افضل عبادت ضرور ہوگی لیکن اگر جاگتے ہی کی حالت میں ہوگا تو شرعی اصطلاع میں اس کو تحجد نہیں کہا جا سکتا اصطلاع کے لیے سو کر اٹھنا لازم ہے نین کا توڑ کر اٹھنا لازم ہے بہرحال اگر کوئی جاگتے ہی میں کرتا ہے تو بہت خوبصورت ایک افضل وقت میں قرب الہی کے وقت دعاوں کی قبولیت کے وقت میں وہ عبادت کرے گا اور لوگوں کو اس سے روکنا بہرحال نہیں چاہیے بس وقت میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی جاگتے ہی میں بس وقت کسی بزنس کسی کاروبار کسی جوب کسی ڈیوٹی یا عادت یا مجبوری کی وجہ سے کچھ لوگ اس رات کے آخری تحائی میں یا رات کی آدھے رات کے حصے میں جاگ ہی رہے ہوتے ہیں اور اب وہ بس وقت پوچھتے ہیں کہ آہ اس وقت ہم نفل پڑھ لیں تو ان کو روکا مت کریں نہیں نہیں یہ تحجد نہیں ہوگی نہیں کیوں کیونکہ بہرحال ایک بہت خوبصورت اور ایک افضل وقت کی عبادت ہوگی اور قرب الہی کا ذریعہ ضرور ہوگی اور دعا کی قبولیت کا بھی پیمانہ ضرور بنے گی اور پھر کیا پتا وہ جو کہتے ہیں نا کہ دعا علم سے کرتی ہے تجھ بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی کیا پتا ان رات کی گھڑیوں میں تنہائی کی وہ نوافل اللہ کا قرب و لذتِ آشنائی اس حالت میں دے دیں کہ وہ واقعی تحجد کا عادی بن جائے لہٰذا لوگوں کو اس سے منا نہ کیا کریں اگر وہ سٹرکٹ استلاح پہ تحجد کے پیمانے پر پوری نہیں بھی اترے گی تو بہرحال ایک نفل عبادت اور ایک افسر عبادت ضرور ہوگی